شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ ان کے ایک لڑکے کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ تازیت نامہ لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول محمد علیہ السلام کی طرف سے ماز بن جبل کے نام میں پہلے اس اللہ کی تم سے حمد بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں بعد ازاد دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس صدمہ کا عجر عظیم دے اور تمہارے دل کو صبر تا فرمائے اور ہم کو اور تم کو نعمتوں پر شکر کی توفیق دے حقیقت یہ ہے کہ ہماری جانے اور ہمارے مال اور ہمارے اہل و ایال یہ سب اللہ تعالیٰ کے مبارک عطیہ ہیں اور اس کی سونپی ہوئی امانتیں ہیں اس اصول کے مطابق تمہارا لڑکا بھی اللہ تعالیٰ کی امانت تھا اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا خوشی اور عیش کے ساتھ تم کو اس سے نفع اٹھانے اور جی بہلانے کا موقع دیا اور جب اس کی مشیعت ہوئی اپنی اس امانت کو تم سے واپس لے لیا اور وہ تم کو اس کا پڑا عجر دینے مالا ہے اللہ کی خاص نمازش اور اس کی رحمت اور اس کی طرف سے ہدایت کی تم کو بشارت ہے اگر تم نے ثواب اور عضاء الہی کی نیت سے صبر کیا پس امواز صبر کرو اور ایسا نہ ہو کہ جزا و قضا تمہارے عجر کو غارت کر دے اور پھر تمہیں ندامت ہو کہ صدمہ بھی پہنچا اور عجر سے بھی محروم رہے اور یقین رکھو کہ جزا و قضا سے کوئی مرنے والا واپس نہیں آتا اور نہ اس سے دل کا رنج و غم دور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم اترتا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے بلکہ یقیناً ہو چکا ہے بس سلام تشریح قرآن مجید میں مسائب پر صبر کرنے والے بندوں کو تین چیزوں کی بشارت دی گئی ہے ارشاد ہے ترجمہ ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص نوازش اور انعیت ہوگی اور وہ رحمت سے نوازے جائیں گے اور وہ ہدایت یاب ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تازیت نامہ میں اسی قرآنی بشارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ تم نے ثواب اور عضاء الہی کی نیت سے صدمہ پر صبر کیا تو تمہارے لیے اللہ کی خاص نوازش اور اس کی رحمت اور ہدایت کی بشارت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تازیت نامہ میں ہر اس صاحب ایمان بندے کے لیے تازیت اور نصیحت اور تسلی تشفی کا پورا سامان ہے جس کو کوئی صدمہ پہنچے کاش اپنی مسئبتوں میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ایمان افروز تازیت و نصیحت سے سکون حاصل کریں اور صبر و شکر کو اپنا شعار بنائیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر تم لوگ اللہ پر ایسا توقل اور اعتماد کرو جیسا کہ اس پر توقل کرنے کا حق ہے تو تم کو اس طرح روزی دے جس طرح کے پرندوں کو دیتا ہے وہ صبح کو بھوکے اپنے آشانوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں تشریح مطلب یہ ہے کہ اگر بنی آدم روزی کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ پر ایسا اعتماد اور بھروسہ کریں جیسا کہ انہیں کرنا چاہیے تو اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ یہ ہو کہ جس طرح وہ چڑیوں کو سہولت سے رزق دیتا ہے کہ انہیں آدمیوں کیسی محنت و مشکت کے بغیر معمولی نکل و حرکت سے روزی مل جاتی ہے صبح کو وہ خالی پیٹ نکلتی ہیں اور شام کو پیٹ بھری اپنے آشانوں میں واپس آ جاتی ہیں اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ آدمیوں کو بھی سہولت سے رزق پہنچائے اور انہیں زیادہ قد و قاش نہ اٹھانی پڑے جیسا کہ اب اٹھانی پڑتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی جانی یا مالی مسئیبت میں مبتلا ہو اور وہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے اور نہ لوگوں سے شکوہ شکایت کرے تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے کہ وہ اس کو بخش دیں گے تشریح سبر کا عالی درجہ یہ ہے کہ اپنی مسئیبت اور تکلیف کا کسی سے اظہار بھی نہ ہو اور ایسا صابروں کے لیے اس حدیث میں مقبرت کا پختہ بادا کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا ذمہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان معاید پر یقین اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین